شاکر یوسف ضعی صاحب یہ جو اتاولہ طرد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالنڈ لو نے جو بیان دیا ہے امریکی کانگریس کی فورن لیشنز کمیٹی میں تو اس سے تو جو طریقہ انصاف کا بیانیاں ہے وہ ملیہ میٹ ہو گیا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے جس طرح طریقہ صاحب نے کہا کہ اتنے چھوٹے سے لیول کے بندے کے اتنی اہمیت دینا اور اس کو پورے پاکستان کے اپنی پالیسی بنانا اور میرے خیال سے یہ ہمیں نہیں جج کرتا اچھا نہیں لگتا ہے ہم اس لئے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اتنے غلامی نہ کریں کہ ایک بیوروکریٹ بات کرے اس پہ یہاں ہم شادیانے بجائیں پہلے ہستے ہیں خوشی کرتے ہیں مٹھائیں بانٹتے ہیں بعد بھی پھر ان کو سمجھ آتی ہے جو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کہا ہے میرے خیال سے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں میرے خیال سے پاکستان کے عوام اس پہ گواہ ہمیں پاکستان کو اہمیت دینی چاہیے نا پاکستانی عوام کیا کہہ رہی ہے اس الیکشن کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور باقی تجزیہکار کیا کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو اپنے اداروں کو اہمیت دینی چاہیے اپنے لوگوں کو اہمیت دینی چاہیے پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ دان دی ہوئی ہے پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ منڈیٹ چوری ہوا ہے اور یہ بس ادھر کے ڈانالڈو نے کہا ہے کہ جی الیکشن میں کوئی ایسی بڑی گھڑ بڑھ نہیں ہوئی ہے تو ہم اس پہ بیٹھ جائیں کہ ڈانالڈو نے کیا کہا ہے دیکھیں ہم اتنے غلام بن چکے ہیں کہ ہمارے لئے ایران سستی گیس دینے کے لئے تیار ہے معایدہ ہو چکا ہے وہ اپنے پائپ لین پوری کر چکے ہیں ہم یہاں خوف زدہ ہیں کہ امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا امران خان روس گیا کہ وہاں سے تیل لے لے سستا اور واپس آیا تو سارے اکھٹے ہو گئے کہ جی ہے تو امریکہ ناراض ہو جائے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو جائے گا یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑے گی یہ خوف ختم کرنا پڑے گا یہ سائفر کی بات تو امران خان نے جیل جانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے امریکہ اس میں ملویس نہیں ہے تو پھر اتنے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کچھ ہوا پاکستان میں ہوا اور جو بینیفیشری ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے اس الیکشن کے بینیفیشری کون ہے اور اس وقت جو امران خان کو کیوں ہٹائے گیا کہ جی مہنگائی ہے تعلقات سہی نے اب تعلقات کے لیے ویساہ ڈار کو لائے ہیں وہ پاکستان کے تعلقات بہتر کریں گے جس نے معیشت کا بیڑا گھر کیا جو ایکسپرٹ تھے معیشت کے تو امریکہ خارجہ کی ان کے پاس کون سے ایکسپرٹی ہے اچھا آپ نے جو اب آپ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے ایران کی گیس پائپ لائنگ کا آپ نے ذکر کیا تاروڑ صاحب اس کا بھی کل فورن لیشنز کمیٹی کے جلاس میں ذکر ہو رہا تھا سوال ہو رہے تھے جواب دیے جا رہے تھے یہ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائنگ یہ ہمارا اور ایران کا معاملہ ہے اس میں امریکہ کون ہوتا ہے تفسرہ کرنے والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات جو شاکت یوسر صاحب نے کی ڈانلڈ لوگ کو قوم سے متعرفت انہوں نے کرایا نا ہم تو نہیں جانتے ہیں کہ ڈانلڈ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا کہ ڈانلڈ لوگ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تمہاری حکومت گرہ دیں گے امران خان صاحب کے موہ سے میں نے ڈاللڈ لوگ کا نام سنے اگر وہ اتنا چھوٹا بیوروکرٹ ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر ان کے پارٹی کے چیرمن اس کا ذکر خیر جلسوں کے در کیوں کرتے تھے اپنے لیول کے کسی بندے کا ذکر کرتے تو اس ڈانلڈ لوگ کو پاکستان میں متعرف کروانا اس کو اہمیت دینا وہ کارنامہ امران خان صاحب بانی جیرمن پی ٹی اور ان کی پارٹی کا ہے دیکھیں جو فورن ریلیشنز کمیٹی ہوتی ہے نا وہ تمام تر چیزوں پر تفسرہ کر سکتی ہے اور اس پر فورن آفیس بیتر کومنٹ کرے گا بٹ کل جب سوال و جواب ہوئے پبلک ایڈل آج بیٹھی تھی اوپن ہیئرنگ تھی تو انہوں نے کوئی کومنٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کر سکتے ہیں ہم بھی بیٹھ کے یہاں پر سو کومنٹ کرتے ہیں مگر آبیس سی جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس کو ہم بہتر جانتے ہیں مگر ہم یہ چاہتے ہیں امیر صاحب دیکھیں ہمارے تمام ممالک سے اچھے تعلقات ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی بیانیے کو بنیاد بنا کے کسی ملک سے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے اس سے نقصان عوام کا ہوتا ہے اور پاکستان کی مفادت ہے یہ آپ نے بات بلکل صحیح کیا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میں اس پہ بات کروں نا حمیل صاحب جی جلدی سے کر لیں میں اس پہ تو میں دیکھیں یہ یا تو امریکہ ہمیں کوئی ڈالوں کی بارش کر رہا ہے اس پاکستان کے اوپر سوائی کرزہ دینے میں ہلپ ہو جاتی ہے اور یہ ہم سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہمیں سستی گیس مل رہی ہے سستہ تیل مل رہا ہے ہم اس کے لئے جارے کے لئے انڈیا کیوں کر رہا ہے انڈیا بھی تو ہمارے ساتھ ہے نا وہ روس کا بڑا ساتھی ہے لیکن وہ امریکہ کے ساتھ اپنے بنیاد پر رکھتا ہے ہم کیوں اتنے غلام بنے پر بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے مگر پھر تحیہ کریں آپ لابنگ فرمزائد نہیں کریں گے ملکہ میں آپ وہاں پہ لابنگ نہیں کریں گے پھر آج کے بعد آپ تحیہ کریں چھوڑے یہ بات ہے ڈالروں کی بارش نہیں چاہیے اور پر ریاستی پالیسیاں درست کر رہے ہیں انشاءاللہ تاج حضر صاحب کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں ہمیں ڈالروں کی بارش نہیں چاہیے بہت بہت شکریہ تاللہ تارڈ صاحب بہت بہت شکریہ تاج حضر صاحب شکریہ جناب شوکر یوسف زہی صاحب اور پروگرام کے انڈ میں میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے جو پاکستان کے محترم سیاسی قائدین ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی جو سیاست ہے اس میں جو پاکستان اور کچھ دیگر ممالک کی جو تعلقات ہیں اس کو انوالو نہ ہی کیا کریں تو اچھی بات ہے پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے پاکستان کی جو خارجہ پالسی ہے اس کو بیچ میں لانا مناسب نہیں ہے اور جو پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کا جو قومی مفاد ہے اس کو سامنے رکھے اور کسی دوسرے ملک کے دباؤ میں آ کر کسی تیسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہ کرے اگر پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے عوام کا بھلا کرنا چاہتے ہیں پاکستان سستی گیس لینا چاہتا ہے ایران سے تو ضرور لینی چاہیے اور کسی بیرونی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ایران سے سستی گیس لینے سے روکے کوئی غیر ملک کی دباؤ قبول نہیں کیا جانا چاہیے